موسیقی لہٰذا ان حالات میں بہتر یہ ہوگا کہ آپ گمگشتگین اور حلب کے عمرہ وغیرہ سلاہ الدین ایوبی کے پاس جائیں اور اگر آپ ہی سچے ہیں تو اسے جھوٹا اور سلطانی کا لالت ثابت کریں مگر آپ کے سالاروں نے آپ کو ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا آپ کے سالاروں نے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی نے رستان کے پہاڑی علاقے کو اڈہ بنا کر اپنے دستے دور دور تک اس طرح پھیلا دیا ہیں کہ آپ اسے محاصرے میں لینے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے آپ اس کے چھاپ اماروں سے اچھی طرح واقف ہیں لیکن آپ کے سالاروں نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر یہ پہلو آپ کی نظروں سے اوجل کر دیا ہے کہ ایوبی کے جاسوس اور چھاپ امار آپ کے سینے سے راز نکال کر لے جا سکتے ہیں اور آپ کے حرم کی لڑکیوں کو اٹھا لے جا سکتے ہیں آپ کی فوج یہاں سے کوچھ کرے گی تو سلطان سلاہ الدین ایوبی کو آپ کی فوج کی رفتار تعداد اور کوچھ کی سمت کا علم ہو جائے گا سلطان موسل ایک سالار نے غصے میں آ کر کہا کیا ہم اپنی توہین برداشت کرتے رہیں مسجد میں دن رات بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرنے والا ہمارا استاد بننے کی جسارت کر رہا ہے یہ آپ کے فیصلے کی مخالفت کر کے ہمارے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہیں مجھے سن لینے دو شیف الدین نے کہا میں محترم خطیب کو ابھی تک احترام کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں پولی محترم خطیب عزت دین نے تنجیہ کہا اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ یا سلاہ الدین ایوبی کے ساتھ میری وفاداریاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں خطیب نے عزت دین چکا میں آپ کی تعریف اتنی زی کروں گا کہ آپ نے اپنے بھائی کو دو چار باتیں تو حقیقت کر رہو میں بتائی ہیں واقعی آپ نے بھی دماغ اور آنکھیں مند کر کے بات بتائیے اماد الدین بھی تو آپ کا بھائی ہے کبھی سوچا آپ نے کہ وہ سلاہ الدین ایوبی کا دوست کیوں ہے اور آپ کی حمایت کے لیے کیوں نہیں آتا آپ ہمارے خندانی معاملات میں دخل نہ دیں عزت دین نے کہا آپ دراصل ہم پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور ہم سب کو اس کے آگے سجدے کرنے چاہیے آپ کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ قرآن سے فعل نکال کر بتائیں کہ ہماری یہ مہم کامیاب رہے گی یا نہ کام قرآن اپنا حکم صادق کر چکا ہے خطیب نے آواز میں جوش پیدا کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کے سامنے حقیقت پوری طرح بنقاب کرتا ہوں سلاہ الدین ایوبی خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں وہ ایک توفان ہے ایک سلاہ ہے جو کفر کو گھاس کی سوکھی پتیوں کی طرح بہا کے لے جانے کے لیے دمشق سے اٹھائے آپ سب درخت سے ٹوٹ کر گری ہوئی ٹہنیاں ہیں آپ کے پتے مرجا رہے ہیں جو جھڑ کر اس توفان کے ساتھ غائب ہو جائیں گے ایوبی نے آپ پر جڑائی نہیں کی آپ اس کے راستے میں آ گئے ہیں آپ کا حشر وہی ہوگا جو سلاہ کے راستے میں آنے والوں کا ہوتا ہے خطیب صف الدین نے گرج کر کہا میرے دل سے اپنا احترام نہ نکالو تم صف الدین خطیب نے بارو باباز میں کہا تم زمین کے اس ذرہ سے خطے کے بادشاہ ہو ڈرو اس کی ذات سے جو دون جہان کا بادشاہ ہے میرا احترام نہ کرو پیرے مو پر تھوک دو مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے نہ ہٹو تم پر بادشاہی کا نشہ تاری ہے ان بے وقر سالاروں نے اور تمہاری حکومت کے عہدے داروں نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے تمہیں بادشاہ بنا ڈالائے تم نہیں سمجھتے کہ یہ ماز خوش آمد ہے اور تم بادشاہ نہیں ہو تم نہیں جانتے کہ یہ بے وقار خوش آمدی تمہارے دشمن ہیں اپنی قوم کی اور اپنے ملک کے دشمن ہیں تم پر زوال آئے گا تو یہ تمہیں پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے اور اس کے پاپوش چاٹیں گے جو تمہاری گدی پر بیٹھے گا مجھے غصے سے نہ دیکھ سیف الدین اپنا گھر دوزخ میں نہ بنا تاریخ سے عبرت حاصل کر ان غلام ذہنیت والوں نے ایک سے ایک جابر بادشاہ کو گدا کیا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا افسوس اس پر ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی اس تباہی کے راستے پر چل پڑی ہے تیرے جیسے بادشاہ امت رسول اللہ کو تاریخ کی نظروں سے اوجل کر کے ایدم لیں گے دے جاؤ اسے یہاں سے سیف الدین غصے سے کامتی آواز میں کر جا اسے وہاں بند کر دو جہاں سے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچکے ایک سالار کے پکارنے پر دو بوڈی گارڈز اندر آئے انہیں حکم دیا گیا کہ خطیب کو قید خانے میں لے جائیں اسے جب دونوں بازوں سے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو سیف الدین کو اس کی آوازیں سنائی دیتی رہیں بادشاہی کا لالج مذہب سے بیگانہ کرتا ہے خوش آمد پسند وکمران ملک اور قام کو بیش کھاتا ہے کافر کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہے فلسطین ہمارا ہے فلسطین میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تمہیں کافر اس لیے آپ اس میں لڑا رہا ہے کہ فلسطین پر اس کا قبضہ رہے آپ اس میں لڑتے رہو گے تو قبلہ اول تم پر لانت بھیجتا رہے گا خطیب المخدوم کو گسیڑ کر باہر لے جا رہے تھے اور وہ بلند آواز سے پولتا جا رہا تھے بہت سے فاجی باہر نکل آئے اور آن کی آن میں یہ خبر تمام موسل میں پھیل گئی خطیب المخدوم پاگل ہو گیا ہے خطیب کو قید خانے میں بند کرا دیا گیا ہے یہ آوازیں شہر میں گھومتے پھرتے خطیب کے گھر کے دروازے میں داخل ہو گئیں اس گھر میں خطیب کی نوجوان بیٹی تھی اس گھر میں یہی دو افراد تھے یہ لڑکی اور اس کا باپ خطیب خطیب کی یہ واحد اولاد تھی اس کی بیوی عرصہ گزرا مر گئی تھی خطیب نے دوسری شادی نہیں کی تھی وہ اس بیٹی کے سہارے جی رہا تھا اور بیٹی اس کی خاطر زندہ تھی بہت سی عورتیں اس کے گھر میں چلی گئیں یہ گھر سب کے لیے بڑا ہی قابل احترام تھا کیونکہ یہ خطیب کا گھر تھا عورتوں نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے باپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے کیا وہ واقعی پاگل ہو گیا ہے ایسا ہونا ہی تھا لڑکی نے کہا ایسا ہونا ہی تھا اس کے انداز میں ٹھہراو سا تھا افسوس اور گبراہت نہیں تھی اس کے بعد اس کے پاس جو بھی عورت آئی لڑکی نے یہی کہا ایسا ہونا ہی تھا موزل میں خطیب کو قید خانے میں ڈال دیا گیا حران میں دو سالاروں شمس الدین اور شاد بخت کو گمگشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا تھا گمگشتگین کو پہلی بار پتا چلا کہ اس کے دیئے دونوں سالار دراصل سلاہ الدین ایوبی کے آدمی ہیں اور جاسوس ان دونوں کو قید خانے میں ڈال کر گمگشتگین رات کے وقت قید خانے میں گیا شمس الدین اور شاد بخت کو ان کی کال کوٹھڑیوں سے نکلوا کر انہیں اس جگہ لے جایا گیا جہاں قیدیوں سے راز اگلگوانے کے لیے کئی ایک وحشیانہ طریقے اختیار کیا جاتے تھے وہاں دو آدمی اس طرح لٹکے ہوئے تھے کہ شھت کے ساتھ بندی ہوئی رسیوں سے ان کی کلائیاں بندی ہوئی تھی ان کے پاؤں زمین سے کوئی دو فٹ اوپر تھے اور ٹخنوں کے ساتھ کم و پیش دس دس سیر وزن کے لوہے کے ٹھوز گولے بندے ہوئے تھے موسم سرد ہونے کے باوجود ان کے جسمت سے پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے ان پر پانی انڈے لگیا ہو ان کے بازو کندوں سے الک ہو جا رہے تھے وہاں خون کی بدبو تھی اور گلی سڑی لاشوں کا تعفن بھی انہیں دیکھ لو کمگشتگین نے دونوں بھائیوں سے کہا اس قید خانے میں آنے تک تم میری فوجوں کے مالک تھے شہزادے تھے اب تم بیکار جذوات میں علج کر اس دازخ میں آ گئے ہو تم غدار ہو تم میری آستین میں سانفوں کی طرح پلتے رہے ہو میں تمہیں اب بھی بخش دینے کے لیے تیار ہوں مجھے صرف یہ بتا دو کہ جن لڑکیوں کو تم نے یہاں سے بھگایا اور جو دو آدمی ان کے ساتھ گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں اور یہاں سے کیا راز لے کر گئے ہیں شمس الدین اور شاد بخت مسکرا دیئے اور خاموش رہے گمگشتگین نے کہا وہ صلاح الدین ایوبی کے پاس گئے ہیں کیا یہ جھوٹ ہے دونوں نے کوئی جواب نہ دیا گمگشتگین نے کہا ان دونوں کو دیکھ لو یہ تو جوان ہیں اس لیے ابھی برداشت کر رہے ہیں تم دونوں کو میں نے ان کی طرح لٹکا کر پاؤں کے ساتھ وزن بان دیا تو تم تھوڑی سی دیر میں اپنا سینہ کھول کر میرے آگے رکھتو گے اس کے بغیر ہی مجھے سب کچھ بتا دو وہ کوئی راز نہیں لے گئے شمس الدین نے کہا یہاں کوئی راز نہیں تمہارے متعلق سلطان ایوبی اچھی طرح جانتا ہے کہ تم سلیمیوں کی مدد سے اس کے خلاف لڑنے کی تیاری میں ہو ایوبی پوری تیاری کر کے تمہاری سرکوبی کے لیے آیا ہے یہاں سے کوئی کیا راز لے کے جائے گا راز صرف یہ فاش ہوا ہے کہ ہم دونوں بھائی تمہاری فوج کے سالار تھے تم ہمیں اپنا موطہ میں سمجھتے رہے لیکن دراصل سلطان ایوبی کے آدمی ہیں میں دوسرا راز بھی تمہیں بتا دیتا ہوں شمس الدین کے بھائی شاد بخت نے کہا یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ دو مسلمان لڑکیاں تمہارے پاس تحفے کے طور پر آ گئیں ہمیں پتہ شل گیا کہ وہ مظلوم ہیں اور مسلمان ہیں تمہارا بنایا ہوا قاضی اب الخاشب تم سے پہلے ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا شاہتا تھا ہم نے لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر بھگا دی اور اب الخاشب نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا اور تمہیں پتہ چل گیا تم نے ہمیں قید کر دیا اگر ہم قید نہ ہوتے تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب تم سلطان سلاہ الدین ایوبی کے خلاف ہمیں بھیجو گے تو ہم پوری فوج کو سلطان ایوبی کے گھیرے میں لے جا کر ہتھیار ڈال دیں گے ہماری یہ عرض پوری نہ ہو سکی ہم پھر بھی کامیاب ہیں شمس الدین نے کہا تم ہمیں سزائے موت دے دو ہمیں چھت سے لٹکا کر ہمارے پاؤں کے ساتھ بیس بیس سیر وزن بان دو ہمارے بازو ہمارے کندوں سے الگ کر دو ہمیں عذیت کا کچھ احساس نہیں ہوگا اللہ کی راہ کے چلنے والوں کے لیے تیر پھول بن جاتے ہیں جسم فانا ہو جاتے ہیں روحیں نہیں مارا کرتی اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی روحیں اللہ کو عزیز ہوتی ہیں مجھے واز نہ سناو گمگشتگین نے کہا مجھے وہ راز بتاؤ غدارو وہ راز بتاؤ جو تم نے سلطان ایوبی کو بھیجائے تم ہمیں غدار کہتے ہو شمس الدین نے کہا یہی راز ہے جسے تم چھپانا چاہتے ہو کہ کون غدار ہے تم یہ راز آنے والی نسلوں سے اور تاریخ سے بھی نہیں چھپا سک ہوگے کہ تم غدار ہو تاریخ پکار پکار کر کہے گی کہ سلاہ الدین ایوبی فلسطین کو سلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلا تھا مگر گمگشتگین نام کا ایک مسلمان خالدار اس کے راستے میں حائل ہو گیا تھا تم اگر اتنے پکے مسلمان ہوتے تو ہندوستان ہندوں کے حوالے کر کے نور الدین زنگی کے پاس نہ بھاگے آتے گمگشتگین نے تنزیہ کہا تم غلام ملک سے آئے ہو ہندوستان کو ہم نے ہندوں کے حوالے نہیں کیا تھا شاد بخت نے جواب دیا وہاں بھی تم جیسے مسلمان موجود تھے جنہوں نے ہندوں سے دوستی کی اور تمہاری ہی طرح اپنی ذاتی بادشاہی کے خواب دیکھے بادشاہی کا نشہ انہیں لے بیٹھا اور ہندو سارے ملک پر ہاتھ صاف کر گیا اگر ملک کی قسمت سالاروں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج ہندوستان عرب کی سرزمین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا مگر وہاں کی فوج کو بادشاہوں نے اپنا غلام بنا لیا تھا میں تمہیں دو دن اور سوچنے کا موقع دیتا ہوں گمگشتگین نے کہا اگر میرے سوالوں کے جواب مجھے دے دوگے تو ہو سکتا ہے تو میں اس جہانم سے نکال کر تمہارے گھروں میں تمہیں نظر بند کر دوں اگر مجھے مایوس کروگے تو میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا انہی کال کوٹھڑیوں میں پڑے گلتے سڑتے رہوگے سوچ لو اور وہ حکم دے کر کہ انہیں کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جائے چلا گیا گمگشتگین نے اپنے قلعے میں صلیبی مشیر رکھے ہوئے تھے اس نے ان پر واضح کر دیا کہ ان کا ایک ساتھی جو قتل ہو گیا ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوا بلکہ وہ حرم کی ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوا ہے گمگشتگین نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے دو سالاروں کو قاضی کے قتل اور غداری کے جرم میں قید خانے میں ڈال دیا ہے اس نے ان سے مشورہ لیا کہ وہ فاری طور پر سلطان ایوبی کے خلاف فوج بھیجنا چاہتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ ان دولوں سالاروں نے کیسے کیسے راز صلاح دین ایوبی کو بھیج دیا ہیں گمگشتگین نے کہا بیشتر اس کے کہ وہ ان رازوں سے فائدہ اٹھائے ہمیں حملہ کر دینا چاہئے اس صورت میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی صلیبی مشیروں نے مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ایک آدمی کو آج ہی رات صلیبیوں کے کیمپ کو روانہ کر دیتے ہیں اسی رات ایک صلیبی روانہ ہو گیا مسلم خطیب المخدوم قید خانے کی ایک کوٹڑی میں بند تھا اور اس کی نوجوان بیٹی جس کا نام سائقہ تھا گھر میں اکیلی بیٹھی تھی دن بھر عورتیں اس کے پاس جاتی رہیں اور سائقہ سب سے یہی کہتی رہی ایسا ہی ہونا تھا عورتوں نے غور نہیں کیا تھا کہ اس سے اس کا کیا مطلب ہے دو جوان لڑکیوں نے اس کے ان الفاظ اور انداز کو نظر انداز نہ کیا انہیں کچھ شخص ہوا رات جب سائقہ گھر میں اکیلی تھی کہ دونوں لڑکیاں اس کے گھر میں داخل ہوئیں سائقہ انہیں اچھی طرح نہیں جانتی تھی تم سارا دن یہ کیوں کہتی رہی ہو کہ ایسا ہونا ہی تھا ایک لڑکی نے پوچھا خدا کوئی ایسے ہی منظور تھا سائقہ نے جواب دیا اس کے سوا میں اور کیا کہہ سکتی ہوں کچھ دیر خاموشی تاری رہی آخر دوسری لڑکی نے کہا اگر اس سے تمہارا مطلب کچھ اور ہے تو صاف بتا دو ہو سکتا ہے ہم کچھ مدد کر سکیں خدا کے سوا میری کوئی نہیں مدد کر سکتا سائقہ نے کہا میرے والد محترم نے کوئی اخلاقی جرم نہیں کیا انہوں نے امیر موسل کو کوئی خریب بات کہتی ہوگی وہ ہمیشہ حق بات کہا کرتے ہیں اسی لئے میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ وہ خوش آمد کرنے والے انسان نہیں ہیں یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے دوسری لڑکی نے کہا ہم یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی حمایت میں کوئی بات کہتی ہوگی یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ وہ موسل کے والی کے حامی تھے یا صلاح الدین ایوبی کے تم جسے سچا سمجھتی ہو وہ اسی کے حامی تھے سائقہ نے مسکرا کر پوچھا تم کس کی حامی ہو صلاح الدین ایوبی کی دونوں رڑکیوں نے جواب لیا شیف الدین کو پتہ چل گیا ہوگا وہ زبانی حمایت کرتے تھے یا عملاً بھی ایک لڑکی نے پوچھا